بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسط نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما والسیدہ یا اللہو یا محمدو یا علیو یا سیدتو یا حسنو یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تحلکنی ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا معشاہ دین ربنا لا تزک قلوبنا بعد از عدیتنا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الوقضة من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر سلام ان قولم رب الرحیم یا قاشف القرب ان وجہ الحسین اکشف قربی وقرب المؤمنین بحق اخیق الحسین اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بے جاہ مخمد وعولہ الطیبین نتاہرین المعصومین یا رب العالمین مجلس قبول فرماؤں عصال سواب بلندی درجات دی مجلسے مرہوم و مقفور دے درجات بلند فرماؤں اچھا نا لکھا بسے ہم جدو قربین بی بی شادی ابی بی بیا نام رکھو نہیں پڑھیں گا پیا تو اے مرہومین جڑے لکھے پہن ساڈی شارتے ہیں مومن ہوئن اجڑے مومن ایمان تے مرمجن انہ دی بلندی درجات دی دعا اسے منگنیوں دی مالک درجات بلند فرماؤں حاضرین مجلس دنے ایک آجات پورے فرماؤں امام زمندہ جلدی ظہور فرماؤں اللہم صلی اللہ حمد آل محمد آؤ رب اللہ من شایطان اللہی من رجیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ رحمن الرحمن الرحیم وَقَذَالِكَ عَقَلْ عَلَيْنَنُ الْجِلْ مُؤْمِنِينَ صَلَبَانَ اجازت دے جی سون ڈالیا ایکو بانگ کر چھو انہیں بچہ نو چپ کر آؤ کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں مومنین تے واجب نے کچھ ایسیاں نے جڑیاں ذات تے واجب تے بھی واجب اللہ تے بھی واجب مومنین تے واجب اللہ کی تھی ہے نی اللہ اپنے آپ تے واجب آپ کی تھی آؤ کوئی پاور نہیں جڑی ہوندے تے کوئی شے واجب کرے اللہ اپنے آپ تے آپ اے واجب کی تھی جوے نماز مومن تے واجب ہے اِنَّ صَلَاةَ قَانَةَ اللہ الْمُؤْمِنِينَ اللہ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ پر ہے واجب ہے کتبہ الْمُؤْمِنِينَ واجب ہے اس طرح فرمایا وَقَذَالِكَ اور بلکل اسی طرح حقاً عَلَيْنَ ہم نے بھی اپنے اوپر یہ واجب قرار دیا عَلَيْنَا 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 ہوتا تو مُرَاتا ملک صاحب میں نے اپنے آپ پر واجب کیا نہیں عَلَيْنَا ہم نے واجب کیا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِن جیسا بھی ہو ہم اسے نجات دیں مُؤْمِن جیسا بھی ہو ہم اسے نجات جیسا بھی ہو ٹینشن تو نہیں دے رہا چونکہ مُؤْمِن ایک کو جیاں نہیں ہوں گا عَلَيْنَا 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 مُؤْمِن تَحجُدْ گُزَارَ عَلَيْنَا باز کو باز پر ہم نے درجات کے میار پر فضیلت اطاق تھی میرے چونکہ عقیدیہ لے لوگ ہو جیتے جیڑی شہدی کمی ہوئے نا وہ پوری کرین دی ہے جیتا مولانا بلال عقیدی کمی ہون دی ہے میں ہوتا صرف عقیدہ پر دوں جوڑا عقیدہ الحمدلللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ساکھو پچا ہوئے اندھے ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہونگا تو کتنا سا برداشت تھی اندیا سے تعلق ہو تو عقیدہ ٹھیک ہوئے نا تو پھر عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے چونکہ جیڑی نجات ہے وہ عقیدے دی بنی آتے ہونا ہے جیڑا گلندی درجہ آتے وہ عمل دی بنی آتے ہونا ہے عقیدہ عقیدہ نجات جی کہیں چاہڑی ہے اچھا خیر ہے جو چاہڑی کوئی مسئلہ نہیں جوٹ بول دیں میں سامنے آ جیڑا کچھ آم آپ بس موت آوے تو ہمیشن تے آوے بندہ کسی دا ہو کے مرے ہاں 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 نجات ہونا ہے وہ عقیدے دی بنی آتے ہونا یہ نے مولانا درجہ بلندہ ہونا ہے وہ عملے عملے سالے نالی ہونا ہے عمل نال نہیں عملے سالے نال ہونا ہے اور ہر وہ عمل سالے ہوتا ہے جس میں حجت کا اقرار ہو ہاں 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 پیپراں تو ہوں بات ہی چون دیں وہ پکے روایہ اس غلط ہے آیت ملک ارفان قرآن دی فَمِنْهُمْ شَقِيُّنْ وَسَعِيدْ ان میں سے کچھ بدبخت ہیں کچھ سعید ہیں کچھ بدبخت ہیں کچھ سعید ہیں تفسیرِ نور و سکلین ہی چمیں پڑھا ہے مولاکل پچھا گیا بیتا فیصلہ شکاوت دا تِساد دا کس ہوئے لے ہوگا ہے فرمایا جدا شکمِ مادر ایچ بچہ آویں دے نا چالی دنہ تو بات فرشتہ سوال کر دے مالک انہوں پتر کرنے یا دھی کرنے اس وقت سے معصوم فرمانے نے کہ بیٹا بیٹی کی دعا مانگنی ہو تو پہلے چالیس دن میں مانگنی ہو بیٹا کرنے یا بیٹی کرنے جو مالک دا حکم ہوئے دوسرا سوال فرشتہ کر دے کہ مالک انہوں شکی لکھنے یا سعید لکھنے مالک مالک حکم دے دینے کسے دے بارے شکی لکھ دے ہو کسے دے بارے سعید لکھ دے ہو میرا سوال ہے زمانے تے کہ اجے دنیا تے آیا نہیں اوہ آسی اٹھ مہینہ بعد پھر پترے تا چودہ سال بعد نماز واجب دیئے تا بارہ سال بعد نماز واجب مولانا حال نماز واجب نہیں تھی تے اوہ پڑھ ہی بھی نہیں اِس شکاوت کیوں پہ ہی لکھیں دیئے تے سعادت کیوں پہ ہی لکھیں دیئے حق تا اے بندہ مالک انہوں موقع دے اے دنیا تے آوے نماز پڑھے روزہ لکھے تا سعید لکھ دے واجبات ادا نہ کرے تشکیل لکھ دے فرمائے میں نے شکاوت و سعادت کا میار نماز کو قرار نہیں دیا بلکہ علی کی ولایت کو قرار نہیں دیا یا رسول اللہ جس روح نے عالمِ عروامِ علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا وہ سعید ہے جس نے نہیں کیا تھا تو ثابت ہویا کہ نجات نماز تے نہیں علی تے ایک حدیث مبارک آئے مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے جو مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے پوچھا گیا پھر یہ قبر کیا ہے فرمائے یا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے کیمرہ لگے تے لیو پہ چل دیئے پوری دنیا دے علماء نو میرا چیلنج ہے میں نو کسے کتاب اچھ وکھا دین کہ قبر اچھ نماز دا سوال ہے بولانا جدو نماز دا سوال ہی قبر اچھ کوئی نہیں ہے یہ باغاں چو باغ کی میں بڑ گئی ہے تے گڑاں چو گڑا کی میں بڑ گئی ہے پوال ہے نا پوچھا نماز دا سوال میں نماز دا منکر نہیں میں آپی نمازیاں میں نماز ہی پڑھ داں تے میں نماز دے وچی نماز پڑھ داں لوگ کی نماز پڑھ دے نہیں تے نماز دے وچی نماز نہیں پڑھ دے جدو اچھاں سوال ہی نہیں ہویا جدو اچھاں نماز دا سوال ہی نہیں ہویا تے پھر باغاں چو باغ کی میں بڑ گئی ہے تے گڑاں چو گڑا کی میں بڑ گئی ہے تو ثابت ہویا جنت باغاں چو باغ بندے دی کبر تاں بندی ہے کبرہ لے سوال لانتے کبرہ لے سوال وہ کبرہ لے سوال کیڑیں وہ عقیدے دیں کبری چکیدہ پوچھیں منیں اگے جا کے میزان تلنیں میزان تے عمل تلنیں عمال تو اڑے ساڑے ہر کہیں دے نہیں تلنیں یہ میں چائی پھر دیں ان کے عمال ہم میزان میں تلنیں نہیں دیں گے پروردگار ان کا قصور تو بتا فرمایا اولائے کللنین کافر اوپے آیا تو ربہم انہوں نے میرا انکار نہیں کیا میری نشانیوں کا انکار میرا انکار نہیں کیا میری آیا رب کا انکار ہے یہ باغ ہے تو باغ بندی ہے کبرہ لے سوال ہیں دی وجہ انہوں نے سوال ہیں کوئی سوال ہی رہ گیا نا کوئی ایسا پیپر نہیں دیا اے لازم ہی سوال ہیں انہوں نے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیتا تو فیل اے بے سوال ہیں انہوں نے کوئی رہ گیا تو گزارہ ہو ویسی اتا بند ہے اے پتہ نہیں کیسے کیسے مبلغ آگئے ہیں تو کوئی بندہ نماز دیکھو بے نماز ہوں اور بات ہے نماز دی توہین کرنا اور بات ہے مولا اے نہیں آقا کہ جیڑا بے نمازی ہو سیسا ہوں دی شفاعت نہ کرسو جس نے نماز کی تحقیر کی تو اسی نماز دی تحقیر کردے ہو بولو اس سارے نمازی نہ ہو سو کوئی پردہ ہو سی کوئی نہ پردہ ہو سی لیکن نماز دی توہین تو نہیں کر دی نا نماز دی توہین نہیں کرنی ٹھیک ہے جس نے نماز کی تحقیر کی اس سے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوں اور نا شیخ صدوق ایک حدیث لکھی ہے معصوم دی فرماندے نے کہ اللہ ہمارے بے نماز شیعوں کو نمازی شیعوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے بڑی یقین ہے اگر سارے بے نماز ہوتے تو ہلاک ہو جا اللہ ہمارے بے روزدار شیعوں کو روزدار شیعوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے اگر سارے بے روزدار ہوتے ہلاک ہو جاتا ہے اللہ ہمارے حج نہ کرنے والے شیعوں کو حج کرنے والے شیعوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے اگر سارے حج کو ترک کرتے ہلاک ہو جاتا ہے اللہ ہمارے زکاة نہ دینے والے شیعوں کو زکاة دینے والے شیعوں کی وجہ سے چھوڑتا ہے اگر سارے ترک کرتے حالانکہ نکتہ ہے پڑ چھوڑنا ہور گا لے نکتہ کرنا ہور گا لے معصوم نے نماز پڑھنے والے کو بھی شیعہ کہا بے نمازی کو بھی شیعہ کہا تو پھر میں کہنے پہ حق رکھتا ہوں نماز چھوڑنے سے بندہ شیعہ سے خارج نہیں ہوتا علی چھوڑنے سے بندہ شیعہ نماز چھوڑنے سے بندہ شیعہ بندہ شیعہ سے خارج نہیں ہوتا علی چھوڑنے سے اور میں آپ سے نماز چھوڑوانے بھی نہیں آیا ہاں ہاں میں چھوڑوانے نہ آیا تھا پڑو بابا اپنا فیدہ نے پڑو نماز دی کم تحکیر جیڑا پندہ کرے جیڑا معصوم آگ دیتے اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو نماز دی توہین نہیں کرنی لیکن مولانا اے بھی عرفان دیاں باطن بھئی کئی نہیں پڑھ دے کئی مومن ہو کے نہیں پڑھ دے وہ کیوں نہیں پڑھ دے کہ کئی منافق ہو کے پڑھ دیں اے بات کڑا میں ڈسے ساں توہکو اے بھی انہیں نیاج نہیں ہے وہ بڑی لمبی حدیث ہے عیساق لہسی علی جری حدیث نہیں اللہ شرائج پہی اوہ پھر میں اسے اتحا کے قدر مجمع پڑھ ساں کہ اوہ میں داستے ساں کہ اوہ اللہ اے اللہ دی مسئلے آتے ہیں چلو میں ایک نکتہ دے دیں نا ایک سوال ہے توہ دیتے فرشتے گناہ نہیں کر دے فرشتے نماز نہیں چھوڑ دے کہ کہن دی دیتی ہو یتا آئے اللہ کو فرشتے زیادہ پیار ہیں یا مومن زیادہ پیار ہیں جیڑا اللہ فرشتہ نو گناہ تو پاک رکھ سنگ دے اس مومن نو گناہ تو پاک کیوں نہیں رکھا وہ تو انو طاقت دے دیں دا کہ تسی گناہ کر ہی نہ سنگ دے کر سنگ دا آئی نا کر سنگ دا آئی نا لیکن اللہ مہدان قیامتی چھے بھی کھانا چاہنا ہے اگر مومن گناہ نہ کرتا دوسری طرف منافق گناہ کرتا لوگ سوچتے کہ یہ گناہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت جا رہا ہے یہ گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم جا رہا ہے اللہ دکھلوانا چاہتا ہے یہ گنہگار ہو کر بھی علی کی وجہ سے جنت جا رہا ہے اللہ مہدانا چاہتا ہے اللہ مہدانا چاہتا ہے اللہ مہدانا چاہتا ہے قضاء کر کے بھی علی کی وجہ سے جنت جا رہا ہے یہ زیادہ نمازیں پڑھ کے بھی علی کے انکار کی وجہ سے جانم رہا ہے مولد منکر نہ ہوتے اندھا ہونے دیسے ماسو میں آیت بھی ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَ وَنَا شُرْحُ يَوْمَ الْقِيَامَاتِ آمَا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کے زندگی تنگ کر دوں گا تو انہوں نے ایک اور گلدہ ساں علی وَلِيُّ اللَّهِ لَهُمْ انکر کروڑ پتی ہوئے تا تنگ ہوندے خوشحال وَنَا شُرْحُ يَوْمَ الْقِيَامَاتِ آمَا ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے بلکہ ایک حدیث رسول ہوئی ہے جو میں پڑھئی ہے فرمایا جو میرے نام کے ساتھ میرے بھائی علی کا نام نہیں دیکھ سکتا میدانِ قیامت میں نہ میں اسے دیکھوں گا نہ دیکھنے دوں گا نام نہیں دیکھوں گا نہ میں دیکھنے دوں گا اور آگے فرمایا علی کی ورائت کے مون کر جب اندھا ہو کے اٹھے گا فروردگار مجھے اچھا بھلا دکھائی دیتا تھا میں اندھا کیوں ہو گیا آگے اللہ جواب دے گا ادھر تو میری آیات کو نہیں دیکھ سکتا تھا ادھر میں نہیں دیکھنے دے گا ادھر تو میری آیات کو نہیں دیکھ سکتا تھا ادھر میں نہیں دیکھ سکتا تھا صحابر صاحب ایک جملہ ہے بلال بلسہ ہے مولا پڑی صدی کریں تو سارے گمنام ہیرو ہاں چونکہ مناظرین تچھا کرنے ہونے صدی جری گا لے میں مناظرین علم میری گا لے چونکہ مناظرین جو مولوی دے فتوہ بکھانا پوندے تے میں علی واسطے فتوہ بکھانا علی دی توہین سمجھدہ مجبور یہاں بڑھویں نہیں بلکو وگرنہ علی علی السلام واسطے بندہ کسے تھا فتوہ بکھاوے نہیں یہ تکی نہیں بڑھا علی دا کچھ نہیں تھا اللہ کو پوچھ رسول کو پوچھ سمجھ آ رہی ہے نا چونکہ ساڑھی ساڑھی ساڑھ دا تمیار علی دی بھی لائت تے تھک تو نہیں پہ جناب اچھا اوہ میں سوچتا رہی ہیں بھی اللہ اندھا کر کے کیوں اٹھے سی اوہ بھئی جیڑا جیڑا علاقہ ہوئے نا اس علاقے چوندہ نا زیادہ لکھا ہوئے ہوندے اوہ بندہ کسے تھے ہلکے جوڑے نا وہ ہر بوڑتے ہوندہ نا لیکن حکومت علی دی تے اوہ تے ہر جگہ لکھا ہوئے علی ونو علی اللہ اللہ بسارت چھک دیتی ہے مطہیں پڑھو یا پڑھ کے چپڑھیں نلیون ولی اللہ انہ تے تا جہنم حرام ہوئے سی بابا فرمایا ممات فقط قامت قیامت ہو جو مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے ایک اٹھویں سرکار دی روایت ہے مناقے بچ میں سرکار پڑی ہے مولا پوچھے اسے جانتے ہو مولا میرا پڑوسی ہے میں مل کے آیا ہوں فرمایا تجھے پتا ہے وہ پرسو کا مر گیا ہے آپ جانتے ہیں مولا وہ مر گیا ہے فرمایا میں صرف اس کی موت کی خبر سے آگا نہیں قدر میں بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہو میں رضا اسے بھی جانتا ہوں اور یا تا کوئی مرے ہاتے والے ہاتے دس سے ہا بھی علی دی انکار دی وجہ تو کھلا پولا کتنا تھی دے حالانکہ کبلا شریعت حکم ہے کہ میتنو ہتھوئی اوکھا نلاؤ تو پتہ نہیں کتنا کوئی اللہ نرازِ علی دے منکر دے وَلَوْ تَرَوْ اِذْ يَتَوَفَّ الْلَّذِينَ قَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَعَدْبَارَهُمْ فُزُوقُ عَذَابَ الْحَرِي ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِزَّلَّهُ مِنْ لِلْعَبِي فرمائے اگر تم دیکھتے کہ منکر کے ساتھ موت کے وقت فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فرشتے کیا سلوک کرتے ہیں فرمایا یَزْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَعَدْبَارَهُمْ مرتے وقت جو ہی میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے نا کہ مماتا فقط قامت قیامت ہو جو مرتا ہے قیامت شروع ہو جاتی ہے لوگوں نے سمجھا کہ قیامت والے دن جائیں گے خدر مار پڑے گی مرنے لیں مار پئی پون دی حلید منکرنو یَزْرِبُونَ یَزْرِبُونَ تنمراہ یہ بڑے نفیس لوگ نے زنجیر سمار دے ہاں سے اوئی انہاں دی تھی دیئے کانڈتے بھی مروہ رہے ہیں کانڈتے بھی مروہ رہے ہیں موہ تے بھی میرے جملے دے بزن کرائے ملک موہ تے اوپیا مروہ دے جیڑا اللہ آ دے ہیوان دے موہ تے نہ مارا کرو چکے ہے حیوان تو بتر اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بتر ہے جو ایمان نہیں لاتا اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بتر ہے جو مومن نہیں اللہ تنواہ دے گتاں دے موہ تے نہ مارا کرو کتے دے موہ تے نہ مارا کرو میری تسبیح پڑ دیں ایدہ مطلب ہے مرے مولا دے مرکر دی اللہ دے نزدیک کتے جتنی اوقات ہی نہیں حسنین اکبر صاحب دین دو لینہ منو یاد آگئی انہاں کو تمہیں پڑ چھوڑا انہاں دو کتہ نہ موازنہ کی تے کئی سڑکاں لے کتے کئی بیٹھکاں لے کتے سڑکاں لے جاگ دیں راتی ساری رات دو وجہ تو باگ تجھے بیٹھکاں لیں یارم بارہ مجھے تاکی میں فیس بک تے بھونک بھونک کے سائیں گیا حسنین اکبر دو کتہ نہ موازنہ کی تے وہ دے علی کو بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے مولانا بران اللہ وجہ نہ سیئے جو میں انہیں کو کانٹتے مرے ساں مروے ساں تے سورہ محمد اچ اللہ وجہ نہ سیئے جاؤ لے کب انہم متبعو ما اسخت اللہ انہیں اس لیے مروہ رہا ہوں یہ ان کی تقلید کرتے رہے جن پہ اللہ نراز تھا یہ ان کی تقلید کرتے رہے تابہ ہو پہر بھی کرتے رہے تقلید کرتے رہے جن پہ اللہ نراز تھا اللہ کہنے دیتے نراز ہیں پہلے دس راز ہی کہنے دے اور کیڑے دیندار تھے اللہ راضی ہے جو تو بغیر علی دی ولایت دے اللہ دین تے راضی نہیں تھی کوہ رضی تو لکم علیہ السلام دے اب میں راضی ہوں کہ اسے اسلام کہا جائے بغیر علی دی ولایت دے اللہ دین دے راضی کوئی کہ کسے دیندار تے کی میں راضی ہو کہ اللہ نراز کی میں تھک پہ ہو مولانا خوڑی بیٹھے ہو تھک پہ نہیں تھے میں مکہنا ان اللہذین قافر یو ناداؤنا لمقت اللہ اکبر من مقتکم آنفوسکم از تدعونا الیل ایمان فتکفرون میدان قیامت میں جو لوگ یہاں پہ بڑے اپنے آپ پہ راضی ہیں بس نماز ہو گئی علی کی خیر ہے روزے رکھ رہے علی دی خیر ہے نفس پکارے گا میرے پاس سب کچھ ہے یہ علی والی کمی کیوں رہ گئی ہے یہ جو اپنے آپ پہ راضی ہیں یہ بڑے نراض ہو رہے ہوں گے اپنے آپ پہ اپنے آپ پہ یا ویلتا لہتنی لمتاخذ فلانا خلیلا او میں برباد ہو گیا او میں فلانے نو دوست کیوں بنایا لقد ازلنی انذکر بعد اذ جانی میرے پاس علی کی ولایت آئی تھی اسی نے مجھے علی سے روکا تھا میرے پاس علی کی ولایت آئی تھی اس نے مجھے علی کی ولایت سے روکا تھا وَقَانَ شَيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُزُولَا شیطان تو ہے ہی مشکل کے ٹیم اکیلہ چھوڑنے والا قَمَسَ لِسْ شَيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اِقْفَرْ فَلَمَّ قَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيُّن مِنْكَوْا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ان منافقین کی مثال تو شیطان جیسی ہے یہ انسان کو کہتے رہے انکار کر انکار کر انکار کر فَلَمَّ قَفَرَا اس نے ان کے کہنے پر انکار کیا قَالَ إِنِّي بَرِيُّن مِنْكَوْا پھر یہ کہنے لگا میں تجھ سے بریو زمان جیڑا آج علی وضا چھڑویں دئی نا وہ تیڑا سوہا ہی نہیں تھی منا وہاں تا صحیح میدانے کیا منا میں علی وضا نہیں پڑھنا میں نے فیلانا کیبلہ کعبہ چھڑوا لیسی آپ چھڑ سی تتے کو چھڑوا لیسی فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُنَّ غَاوِينَ وہ کہیں گے ہم خود بھی گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا تو جناب ملک شاہب جیڑے اتھے بڑے بڑے اپنے آپ تے راضی نے نا اپنے آپ تے راضی نے اتھے نراز ہو رہا ہے حسن اوہ اوہ میں فیلانے دو حسن بناندہ اوہ میرے کو جنب اللہ علی کمی کیوں رہ گئی اوہ کاش میں مٹی ہوتا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیتا کہیں گے کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو مان لیا ہوتا یہ نراز ہی ہوتے پہن نا کاش میں نے سبیل کو مان لیا ہوتا کاش میں مٹی ہوتا کاش میں نے فلانے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش میں نے جنب اللہ کی کمی نکی ہوتی یہ اپنے آپ پہ نراز ہو رہے ہوں گے کہ اچانک نہ گا اللہ کی آواز آئے گی یہ جو تم اپنے آپ پہ ناراز ہو رہے ہو اللہ اس سے کہیں زیادہ تم پر ناراز ہے یہ کہیں گے اللہ ہم پہ کیوں ناراز ہے تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے اے مولانا بلال گھلو اپنے پیو دو تا نہیں سنیندہ سنیندہ تا علید ہوئے میں اپنی جان دو تے رکھ کے تو کیا دا بیٹھا جو مجھے پیو کو منو علی کو منو جہاں دے منن سوا کسے دا گزارہ نہیں علی دی ولایت مواملت خدا تو ڈر جہنم اللہ بنائے یا علی دے منکر لئیے اس جہنم سے ڈر جس جہنم کو دیکھ کر کافر کہیں گے پروردگار ہمارے بچوں کو جہنم بھیج دے ہمیں چھوڑ یہ نہ سختے تو کبلان علی دے دشمن واسطے زیادہ سختے مولد منکر واسطے اللہ جہنمی وکھرا بنوائے کبلہ کعبہ تو سائیت تھے ہاں انہیں جو منافق ہوگا وہ آخری طبق میں ہوگا وہ میں سوچ دا رہی ہاں بھی یہ وکھرا جہنم کیوں بنایا اللہ جلو سارنا ہی سارا کو کٹھا سنیندہ اوہ انٹی نارکوٹیکس آلے ملک جناہو منشیات نو آگ لیننہ اوہ ساری کٹھی لا دینے میرا مالک نے سارنا جو ہاں کٹھا سانینہ اس واس سے تیرے مولد ایک فرمان ہے فرمانین منافق منافقت چھڑ دے کافر ہو جا کیوں کیوں فرمایا کافر منافق سے جہنم میں آسانی میں ہوگا کافر سوکھا ہوسی منافق کافر کاؤنے تے منافق کاؤنے جیڑا نبی تے علی کو نمنے ہو کافرے جیڑا مان کے نمنے ہو منافق حیلی جیڑا نمنے کافرے کیونکہ اللہ میں اپنی طرف کوئی گل نہیں کر دا میرے کوئی جب تک قرآن دیا ہے دھوالا نہ ہوئے میں گل چھیڑ دے ہی نہیں اللہ نے سورہ منافقون میں بتا دیا کہ منافق ہوتا کاؤں ہیں یہاں تو تو جان چھڑا دیتا ہے نا کہ میں علی کا کوئی منکر ہوں میں نے کلمہ میں تو پڑھ لیا میں نے آزان میں تو پڑھ لیا میں نے حکامت میں تو پڑھ لیا اللہ کہہ رہا ہے یہ منافق کس لیے ہیں پہلے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد مکر دیا علی sudah علی حق علی حق علی亚 علی حق یہ منافق کس لیے ہیں یہ پہلے مان لیتے ہیں میں گرہ مردی کتاب پڑھتا بھائی ڈھامی انہوں نے فات سمہ دی تھوڑی تعریف کیتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مثال ہے جاہا بلال فغیور بلال آیا ساتھی غیور آیا جاہا بلال سمہ غیور انہوں نے مطلب بلال پہلے آیا تھوڑی دیر بعد غیور آیا انہوں نے اقامت میں علی و علی اللہ پڑھ لیا سمہ کا فرو تھوڑی دیر بعد یہ مکر گئے آدھالہ انکار گلپ ہے ویسیہ یہ آدھالہ انکار نہ کر تمہیں ایمان کی طرف بلائی جاتا تھا تم انکار کرتے تھے اللہ کسے تے نرازے تعلیدی وجہ تھوں اللہ کسے تے نرازے تعلیدی وجہ تھوں جو مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے چلو میں وہ آخری رویت پڑھ دیا مولا فرمائے تمہیں پتہ ہے وہ جو تمہارا دوست جو تمہارا پڑوسی ہے وہ پرسو سے مر گیا ہے اور قبر کے حالات سے بھی میں رضا واقف ہوں مولا قبر میں اس کے ساتھ کیا بھی تھی فرمایا سوال کرنے والوں نے سوال کیا من ربوں کا درست جواب دیا من دینوں کا درست جواب دیا من کتابوں کا صحیح جواب دیا من نبیوں کا صحیح جواب دیا من اماموں کا اس نے کہا میرے دادے علی دانا چیز ٹھیک جواب دیتے ہیں فرشتوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے پونے والے 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 فرما یہاں آکے وہ چپ کر گیا فرشتوں نے اسے قبر میں لوہے کا گرز مارا گرز لگنے کی دیر تھی قبر میں آگ لگ گئی اور مولا رضا فرما رہے ہیں کہ قبر میں جب تک اس کی زبان پہ مجھ علی بن موسیٰ رضا کا نام نہیں آئے گا اس کی قبر میں آگ لگی رہے گی اے قبر اچ بھا لگویں دی جو چوتھے علی دا نانا چوتھا جو تُو پہلے دا سوچ دا پھر دیں اتھے آسنگ دائے اتھے نہیں آسنگ دا تُو پہلے مر کب بار اچ دیکھیں دیکھاں آسنگ دائے یا نہیں آسنگ دا تو بھئی نجات ہو نیے انہ دی وجہ تو مولانا جیڑی نماز پڑھا دکچاس ہے نا کیڑی میں پوچھا آسنگ دی ہے پتے کیڑی گالتے آنگ دی ہے میں مسلح تے اٹھے کھڑ دا تے آپ نے مالک نال دل دل اچ بے دل نہ رابطہ کر دا تے میں آدھا میرا مالک گواں آ رہی اے میں نائی پڑھا نا میں نو پتے علی دل صدقہ تے میں نو چھوڑ دینے علی دل صدقہ تے میں نو چھوڑی دینے میں واتی تیری نماز پڑھ دا پھینے اے چچ سے نماز دی اور تُس ہی آگ سوڑی یہ کی میں سنگ دے کہ بندہ نماز اچھا نماز چھوڑا نا للدینہ فرمانی ہے تو پھر حدیثیں کچھ سیدھے جملیں من احبا علیان ادخلہ الجنة و ان اسانی و من اب غزا علیان ادخلہ النار و ان اتانی جو علی سے محبت کرے گا اللہ کہہ رہا ہے میں اسے جنت بھیجوں گا چاہے وہ میرا نافرمان کیوں نہیں اور جو علی سے بغز رکھے گا میں اسے جہنم بھیجوں گا چاہے میرا فرما بردار کے اونے اللہ میں زمکشری لکھ دیں کہ علی کی بلایت ہو تو یہ کمال ایمان کا باعث اے کوئی چپ کرا چپ کر کے نا بالل ہے جو بار کمال ایمان کا باعث ہے اللہ میں زمکشری برادران اہل سنت وہ ادھے کہ اگر علی کی بلایت ہو تو یہ کمال ایمان کا باعث ہے اور کمال ایمان ہو تو فرو میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں نقصان نہیں دیتی اور اگر علی نہ ہو تو فرو فیدہ نہیں دے علی نہ ہو تو فیدہ نہیں نہیں علی ہووے تو کوئی کمی رہ بھی بنیے تو معاف ہوئے تیری زندگی دیاں کمیاں کونی کمیاں تو اٹھے چھوٹی ہوئے نہیں میرے ہشتہ بڑی ہیں کی بلا ساڑے چین ساڑے چین تیری زندگی دیاں کمیاں علی دی وجہ تو معاف ہونی ہیں تیجین دی وجہ تو کمیاں معاف ہونی ہیں اون دی ولایت نو کمیاں دے آکھے لگ کے چھوٹی منہ ہے مولا توری زندگی کرے نجات ہے چوڑن دی وجہ تو باقی جیڑے بلندی در جہاں تھے وہ عمل دی وجہ تو عمل دی سیمہ جاں اترائے نو ٹیم زیادہ تھیگے بس کروں یدہ ساں او بھئی میں تو نو واجب نماز پڑھو میں کسے بندے نو مولانا بلال تصویر چیندہ نہیں ہوئے کیا جیڑے نماز نا پڑھ دا ہوئے تصویر ہوئے چکدے جیلے نماز پڑھ دے عمال سالے دا فضو نماز ہے واجب نماز پڑھو روزے رکھو استطاعت رکھ دے ہو تو حج کرو زکاعت دے ہو اس تو بعد ان بہت چھوٹے چھوٹے عمل جناتے ٹیم ہی نہ لگے سواب زیادہ ملے سواب اچھا تسی چاندے ہو کہ امام دی شب داری دے سواب ملے اچھا جیڑا کم امام نو عبادت کر دیں ساری رات لگے تے اوہ سواب تے نو ادھے منٹیج مل ونجے میرے امام کو لیک مومن آیا چلو بس مہیو دا سینہ تے باقی توڑا ادھار رہ گیا ادھار دی کوئی ماں تا نہیں مر گئی نا ادھار رہ گیا توڑا سڑا مولا کو لیک بندہ آیا تے تھکہ ہویا آئی تے واجب نماز پڑھ کے سینگیا تے مولا ساری رات عبادت کر دے رہے صبح وہ نماز لے اٹھا تے مولا میں شرم سارا تُسی ساری رات مسلط رہے ہو تے میں سوتا رہا فرمایا تے نو رشک پیا ہون دے میری عبادت تے میرے نال سعودہ چکر ایک عمل تے کی تے اون دا سواب تے میں دے دے میں ساری رات عبادت سواب تے نو دے نا مولا میں کیے کی تے فرمایا ایک باری اٹھا تا ہوں مولا ہو تو میں اپنی طلب واسطے اٹھا ہوں جو میں نو پیاس لگی ہے میں پانی پیتا ہی کیڑی کوئی نیکی کی تی ہے فرمایا پانی تا مو نال پیتا ہی دلچ کے کیتا ہی آدھے مولا دلچ میں تیرے دادے سادے کل سونی ودا میں جو پانی پی کے امام حسیند کاتلات لانت کرو فرمایا میں امام دی ساری رات دی عبادت دی سواب تھوڑے تیرا ایک دفا لانت کرن دا سواب دے چھوٹے چھوٹے امال ان اپنا لو پانی پی کے حسیند کاتلات لانت کر چھوڑی کرو بڑے سوابیں میں کوئی مولانا صاحب اپنی مجلس تھی ایک مضمون دا حکم لٹائی اتا ایک ذاکر پہلے پڑ گیا آئی میں نہ پڑ سنگا میں آج تو ہری تعمیل کر دا پہ سادات مومنین فیصلہ نہیں کر سنگے علماء ابباس کو زین تے زیادہ مارا نے یا زمین تے زیادہ مارا اگر میں نے بات ہی پڑھنا نہ لے آگئے پیو دی لاش آمنی ہوئے نا کسے پنڈچ کسے وستیچ کسے گرانچ کسے شہریچ کسے گھاریچ پیو دی لاش آمنی ہوئے نا اگے اگے پتر کھڑ دے حسین آدھے جنہ میں غازی دے ٹکڑے چاہ کے والا فضل پچھے کھڑا ہاں سکینہ آگوہ ہی کھڑی تو پیو دو دیکھ کیا دیئے بابا جملہ دی قدر کرائے بھئی بابا ہو جو نوکر سنویندہا تینوی نوکر سمجھے تو میرے چاچے نوکرانہ سلوک کی تے حسین فرمینن کیویں ادھے بابا تو ہور دے پتر دی لاش چاہی ودا آمیں ہور دی لاش چاہی ودا آمیں تو میرے چاچے دی لاش نہیں لے حسین سوچے میں حقیقت حال تو آگاہ چکا لنا پہ تیری وجہ تو نہیں آیا معصوم دل شکستہ نووے فرمینن میں چیندہ ریاں میڈے کھل چویندہ نا ادھے بابا ٹھیک ہے میرے چاچا قدعوہ رہا لیکن اکبر دی لاشی تا تے چاہیے گھٹ تا اکبر ہی کوئی نا حسین موت ماتم کر کے فرمینن اوند بازو ہیں تیرے چاچے دے بازو کوئی نا باب دکان چکی تیسی خیمہ دو مو کر کیا دیئے پھپی آ لیا اپنا برکہ پاتیا میرا لیا میری ماں نو بلا میرے نال چلو میدان میرے بابے کول میرے چاچے دی لاش نہیں چوین گیا میرا چاچا کیا اکسی ہے میکو چاونی کوئی نہ آیا یہ معرفت دے لفظن جڑے تیب میں اگلے پڑھو ہاں اور میکو زندگی تو زیادہ پیار ہے میری عزائی جڑی ذاکریے اوند آئے نچوڑ جملے میں حسین فرمینن جنہوں میں نہیں چاہ سکیا تو چالے سے بابا میرا ایمان نہیں جو میں چاگن ساں میرا یقین ہے میں ویساں چاچا اٹھی باز سے حسین ادھے خیمے کیویں گھننا سے یا دیئے میں کنڈ کر کے ٹرساں میرے پیچھے ٹرساں اور یہ وجہے رکھا لے کہ جہنا یارہ یابارہ محرم کو سیزادیاں مقتلی چاہیئیں ہر بی بی دیا وانتے ملک اب باس دی لاش سدھی پہی رہیے کہ جہنا سکینہ آئیئے نا مقتلی جغازی دی لاشتے اب باس دی لاش کر بڑی چاپ دنے پندنہ قدمہ تے کھڑ کے چاچے علوے کیا دی خیمے تونہ میں آیا شامی چھو میں کوئی نہ آیا دو شہید نہیں لڑے دو شہید کوفے مسلم کربلا عباس رکھا لے مسلم نہیں لڑا مت میں کسے نمارا کوئی میرے پتر نمارے غازی کربلا نہیں لڑا مت میں کمارا کوئی سکینہ نمارے کہ جیڑا سن دے رہا دے ہو خطبہ وائزین زاکرین کول جو قبضہ خالی کروائے اب باس سنواندہ ویک کہ آپیں ہٹ گائیں مشک بھرین دے رو گئی کیوں ہوئی کوشش بیٹا کریں گا ہے پانی مڈے ہتھان کو نلگے مت سکینہ کے چاچا دے رہتا دے پانیے مڈے ویر دے ہونٹ خوش گے مشک بھری اس پونچی نیس جولی چاہی کھنا دعا کر دا زواری دا پہلا ہاں کی انہویں جڑا زدار ہوئے میں جدو ہی ذریعے حسین اچھ ہاتھ پاتے گل کیتی ہے مولا یہ تھے میرے توی پہلے انہاں دہا کئی جڑے اپنے وطن تے کربلا بنا بہنن او جہاں آنج دیکھیں جتاں سجا بازو کلم ہوئے اوٹا وانج کے دعا دے آچھا ہوئے جتاں خب بازو کلم ہوئے بازو کلم ہوئے عباس پرواہ نہیں کیتی ڈانک لیے غازی دیوں میں لے جڑا ہر ملدہ تیر مشا کی چاہ لگے پانی وٹی دھرے عباس دے دھرے چار سالیں دی حسین دی دیا دیے بابا میں نے چاہ چاہ دکھا حسین کا ماری چناپ کے گلان کی دائیں بچی دٹھے بازو کھوئے نہیں گھوڑا بھجدہ مدائیں پیو دے قدمات متھا مار کے مرحبا مرحبا اگلے جملے غازی دی حاس لڑی ہے تک کی بیٹا میں ایک غور جملہ دارا نام میں دا جڑا کوئی مردہ ہے اندھے بدہ نہیں چون روحو نکل دی غازی دی روحو کی میں نکلی جی میں جی میں مشا کی چپانی نکل دی جڑا کوئی مردہ ہے مولانا خادم سین گھاگری صاحب اللہ انہوں کے صحت دے اے انہوں نے جملے ہیں گھاگری صاحب پہ پڑھ دیں جدوں کوئی مردہ ہے اندھی مہودیاں کچھ رسومات ہونی ہیں ہونی ہیں پہلی پہلی رسم کیڑی ہوندھی ہے بندہ کراچی موئے راندہ رکھے انہوں نے باہ دے پہلا پہلا کم ہوسی اندھی مہودہ اعلان ہوسی اب آساد اکبر دا بابا میری مہودہ اعلان نہ کریں تا اعلان کرنے تیرے دشمنہ نچن لگنے تیری اندھیاں رون لگنے اے علام طیب شاہ جی اے کہیں دی وجہ تو مہترہ میں اب آس ہی وجہ تو جہاں حسین آئے حسین لٹھائے اب آس دا رکھ سارا زمین تے لگا ہو لیکن میرے مولا دی ٹھے باز ہو کوئے نہیں اعلام نو غازی زانو اچھ کابو کی تا ہوئے حسین آج غازی اے علام تیرے رکھ سارے تو زیادہ منگلاتا نہیں رکھ دا جدو تیرا رکھ سارا زمین تے آگے اعلام کیوں نے بھی جھنا نتا ادھے اکبر دا بابا تیری سکینہ اعلام پہی دے دیا مطالب جھنے سکینہ کو پتہ لگ مجھے میڑا چاچا لہ گا ہے سیادہ لے سکینہ ودی گھنے دیا ہی میں ہے او میڑا بابے دیاں چکلالا حسین بھرا دل آج تے کھڑ کے ایک سوال کی تے حقل مار کیا نہیں تستور او سوارا دا لہا دے کچھ دے وجہ ہاتھ پائے کیویں لتھا ہے غاضی گھوڑے تو ڈوے بازوں قلم آواز آیا پہلے سار جھانیاں پچھے فانس گئے پھر بولانا صاحب کئی باند پرانے بڑے مقبول ہیں یہ اس دور دا باندے پتہ نہیں کس لکھا ہے میں کربلا رونہ ہوئے ہوں دے ہاں کچھ دعا کر کے رونہ حسین غاضی دی کمر تے لے ہاتھ دیتے میں چاہاں غاضی آدھے میں ڈلاش نچا مائے اکبر نہیں تے پاسن رو الوایا مائے دے دھاریاں دیویں ٹیک کے تلیاں تے اکھا اکبر تیڑے گالوی چی اکبر میں پایاں تیڑا پترہ سا تن بھائیاں مائے دی ہے مجبوری مائے دے ہاتھ جنہ دہینوں ماتن کریں مائے دی ہے مجبوری مائے دے ہاتھ گائے نہیں آہ 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 تو اے تھکاو یا ذہراں حسین جانو ہے تو علم چھڑوائے آخری وائیں رکھا لے توہرے ساڑے پاکستان ایچ اے دس محرم دا زنجیر زنیدہ ماتم کدون دے جدو زلجناوے مائے لاہور رٹھے کب اتر چھوڑے وینن گر پر آدھا محرم خونی ماتم تھی دا ہوئے لے جنا غازی دا لم چھن دائے سکینہ دے دیویں دی آئی غازی دا لم چھنے مڈی سین دے سار کچھ آدھر چھنیے بی بیاں دے کیا دیئے میں کوئی نازامین تو آدھے پردیاں دی ہونہ ہر کوئی خود نگرانے مدان لہ دیاں پردام